سسکرائب کریں ہمارا چینل اور ساتھ بیل آئیکان پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تحاناً سمجھان واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دے سوالات کر دے لیں تاکہ دوسرے عدی بھی سمجھا جائیں تو حضرت عبید ورسولہ عالم اللہ اور اس دے رسول بہتر جان دینے میں نے علم نہیں رحمت کائنات نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ایو آیت فی کتاب اللہ ماں کا عازم اے عبید ساتھوں آلہ عرفہ آیت کڑی یہ سردار آیت کڑی فرما دینے میں پھیرا کیا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس دے رسول بہتر جان دینے تیسری مرتبہ پھر اللہ دے پیغمبر نے اے ہوئی سوال کیتا ایو آیت فی کتاب اللہ ماں کا عازم اوے عبید بن قاب قرآن دی سردار آیت کڑی ہے حضرت عبید بن قاب فرما دینے میں سوچیا سوچیا خوب سوچیا تیسری مرتبہ میں عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میری سمجھ اکل اور دماغ دے مطابق سب تو آلہ آیت آیت القرصی ہے میری سمجھ دے مطابق اکل دے مطابق ہر بندے دا دماغ علق سوچ علق مزاج علق خیالات علق فرما دینے میں کہا یا رسول اللہ آیت القرصی ہے تو میرے قبلی والے دا چہرہ انور خوشی دے نال چمک پہ چہرہ انور مسرد دا اظہار خوشی دا اظہار اور فرمایا لیہنک العلم یا عبال منزد ابو منزد حضرت عبیب قام رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ہے اور عرب دے اندر اے رواج ہے تسطور ہے کہ اکثریت اندر لوگانوں نہ دی کنیت تنال اپا رہا جام ہے فرمایا لیہنک العلم یا عبال منزد اے عبیب اللہ تیلو تیرا علم مبارک کرے سبحان اللہ تو بالکل صحیح اور درست جواب دیتا ہے پھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنَّا لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمُلْكَ اِنْدَسَاكِ الْعَرْشِ مِنُسْ ازاد دی قسم ہے جس دے قبضے قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے قیامت دا دن ہوئے گا اور اللہ پاک اس آیت القرصی نو زبان عطا فرمانگی اس آیت القرصی نو اللہ زبان دیں گے اللہ اس روح ہونٹ دیں گے اور اے اللہ دے عرص دے پاوے دینا لگ کے اللہ دیا تصویہ اللہ دیا تحمیتا اللہ دیا سنا اللہ دیا بڑائیاں بیان کریں گے اور ایک موقعہ تھے امام الانبیاء سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز دی ایک چوٹی اندھی پہاڑ پہاڑ دی ایک چوٹی اندھی انتہا ہے جتے اس دی بلندی ختم اندھی اس روح چوٹی کے آجند آئے تو میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن دی چوٹی صورت البقرہ ہے اور صورت البقرہ دے اندر ایک آیت ہے کہ جڑی تمام قرآن کریم دی آیات دی سردار ہے اور سارے قرآن دی چوٹی ہے یعنی سب تو زیادہ بلند ہے اور ایک حدیث دے اندر امام الانبیاء سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ہر فرض نماز دے بات ہر فرض نماز دے بات ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ دائیں تو میرے پیغمبر نے فرمایا جو دوسنوں موت آئے گی جو دوسنوں دے جسم دے اندروں روح اور جان اور اللہ دا عمر نکلے گا تو رحمت کائنات نے فرمایا ان دا ایک پیر دنیا دے اندر اور دوسرا جنت دے لکھا اس واسطے ہر نماز تو بات کی کرنے آیت القرصی ضرور پڑھنی اور فرمایا کہ جڑا بندہ آیت القرصی پڑھ دائیں تلاوت کر دائیں وہ اس طرح سمجھے کہ گویا اس نے قرآن دا چوتھا ہی ساپڑے اتنی عظمت والی آیت احدیث دی کتابیں دے اندر ایت القرصی دے مطلق ایک بڑا عجیب واقعہ مل دائیں اور اسنو نکل کرن والے بیان کرن والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ کے اندر نے ایک مرتبہ کچھ صدقہ و خیرات دا مال آیا تو رحمت کے کائنات نے اس دی حفاظت واسطے اس دے پہرے اور چوکی دارے واسطے میں ابو حریرہ دے ذمہ لگایا میں نے چنیا گیا کہ ابو حریرہ اس مال دی حفاظت کرنی ہے اس مال دی کی کرنی ہے حفاظت کرنی حرمان دی نے رات دا ٹیم ہویا میں اس مال دی پہرے داری اور چوکی داری شروع کی تھی تھوڑا وقت گزریا ایک بندہ تھیلہ اٹھائیا اور آ گیا اور آ کے چوری کرن لگ گیا انگلہ اناج اور جڑیاں چیزہ سن او نالو اپنے تھیلے دے اندر ہے بھرن لگ گیا اور مال دی نے میری اچانک نظر بیہ گئے اس دے ہوتے میں گیا جا کوئی سنو پکڑ لیا حضرت ابو حریرہ کے اندرے بڑیا منتاں سماجتاں ترلے رووے پٹے میں دوں ایک واری چھٹ دے آنجا تو بعد میری توبہ جی میں اس پاسے مو ہی کرا تو حضرت ابو حریرہ فرمانے نے نائنج نہیں ہو سکتا میں تنو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور لے کے جاؤں لعرفان لکا الہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم بڑیا منتاں سوائی تاکرن لگ گیا ہتھ جوڑن لگ گیا تکین لگا دعانی اے ابو حریرہ میرے بانی کر رحم کر میرے اوتے کرم کر میں نو ایک واری چھٹ دے آئندہ تو بعد میں اس پاسے مو ہی نکرانگا روح نکرانگا فَإِلِّي مُحْتَاجُ وَعَلَيَّا اِعَالُ وَلِي حَاجَتُ شَدِيدَتُ